کربلا 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 نصیب سے جانا نصیب ہو کربلا نصیب سے جانا نصیب ہو یقینا کربلا جانا نصیب والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے لیکن اربعین امام حسین علیہ السلام میں کربلا امام اللہ چانا اور وہاں آئے ہوئے لاکھوں ظاہرین سید و شہدہ کی خدمت کرنا کچھ کو ہی نصیب ہوتا ہے اور جنہیں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے وہ اپنی قسمت پر رش کرتے ہیں اور شکر خدا بجا لاتے ہیں کوویڈ مہماری اور سرحدی پابندی کے ہٹنے کے بعد دو ہزار بائیس کاربعین بہت یادگار ثابت ہوا لگ بھگ تیس ملین زائرین پوری دنیا سے کربلا اے مولا تشریف لائے اتنی بڑی تعداد میں آئے زائرین کے لیے سیکڑو مواقب ان کی ناز برداری کے لیے ان کے خدمت میں حاضر رہے پول نمبر تین سر ستائیس پہ بنے مواقب کاروان ہن نے بھی اتنی بڑی تعداد میں آئے زائرین کی خدمت کے انتظامات پچھلے سال کے مقابلے کہیں بہتر کیے ہوئے تھے چاہے زائرین کی عبادت کے لیے ایک شاندار عبادت گاہ ہو یا ان کی شایان شان آرام گاہ کھانے پینے کا بہترین انتظام ہو یا معقول میڈیکل فیسلٹیز اور یہ سب ممکن ہو پایا بہک میں خدا اور تمام مومنین کے تعامل سے پول نمبر تین سر ستائیس پہ بنے مواقب کاروان ہن میں جہاں کبھی ٹینٹ میں مومنین کے لیے نماز پڑھنے کا یا مجالس کا انتظام ہوا کرتا تھا وہاں دو ہزار بائیس میں تین ہزار اسکوائر فٹ میں بنی ائر کنڈیشن شاندار عبادت گاہ بن کر تیار تھی یہاں تقریباً تین سو مومنین ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے تھے یا مجالس نوہ خانی اور سینہ زنی کر سکتے تھے زائرین امام حسین علیہ السلام کو موقع کاروان ہن پر دنیا کے مشہور و معروف ذاکرین اور نوہ خانوں کو بھی سننے کا موقع ملا کاروان ہن پر زائرینوں کے لیے جہاں کبھی کھلے آسمان کے نیچے نظر مولا کا انتظام ہوا کرتا تھا وہیں دو ہزار بائیس میں ایک شاندار ائر کنڈیشن پچیس سو اسکوائر فیٹ کا ڈائننگ ہال بن کر موجود تھا جہاں ایک صف میں تقریباً تین سو مومنین کے لیے دستر خان بچھایا جاتا تھا کاروان ہن پر بنی آرامگاہ مشی کر رہے سبھی لیڈیز و جنس مومنین کی تمام ضروریات کو ذہن میں رکھ کر کیے گئے تھے دو منزلہ چالیس ہزار اسکوائر فیٹ میں تقریباً پانچ ہزار لیڈیز و جنس زائرین کے ٹکنے کا انتظام کیا گیا تھا موقع کاروان ہن پر زائرین کے لیے شاورز صاف سترے ہائیجینک ٹوالٹس ہائی سپیڈ انٹرنیٹ فولی ریلیکسنگ مساج چیرز کھانے کا بہترین انتظام ہندوستانی مسالہ چائے اور کافی جیسی سبھی سہولیتیں چوبیس گھنٹے موجود تھیں یہاں تک کی زائرین کے تھکان کا خیال رکھتے ہوئے سڑک سے موقع کے اندر لانے کے لیے چوبیس گھنٹے سواری کا بھی انتظام موجود تھا موقع کاروان ہند کو اربعین دوہزار بائیس میں روزانہ تقریباً پندرہ ہزار زائرین کے خدمت کرنے کا موقع حاصل ہوا چونکہ الحمدللہ ہر سال زائرین کی تعداد پچھلے سال کے مقابلے پڑھتی جا رہی ہے لہٰذا دوہزار بائیس سے کہیں بہتر خدمت کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے کاروان ہند کے کارکنان اربعین دوہزار بائیس کے فوراً بعد اربعین دوہزار تئیس کی تیاری میں زور و شور سے لگ گئے پول نمبر تین سو ستائیس موقع کاروان ہند پر زائرین سید و شہدہ کی خدمت کا سلسلہ بحکم رب العزت الحمدللہ بخوبی جاری ہے جس میں پوری دنیا سے مومنین زائرین سید و شہدہ کے خدمت کی نیت سے برچل کر تاؤن کرتے ہیں کاروان ہند دعا گو ہے کہ شہزادی کونین آپ سب کی جذبے اور آپ سب کی خدمت کو قبول فرمائیں اور آپ سب حضرات کی روزی میں برکت عطا فرمائیں الہی آمین کربلا 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 اسلام علیکے یا عباب دلہ اللہم ارزقنا زیارت الحسین موسیقی